آج کا ہمارا ٹاپک ہے بے دانشی ایک شخص کا کال ہے کہ بیشتر حالات میں آدمی کے لیے سیکنڈ بیسٹ ممکن ہوتا ہے مگر وہ فسٹ بیسٹ کو حاصل کرنے کی طرف دوڑتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناممکن کو حاصل کرنے کی حرس میں ممکن کو بھی خو دیتا ہے ایک صاحب نے ایک عربی مدرسے میں تعلیم حاصل کی مدرسے سے فراغت کے بعد وہ گاؤں کی مسجد میں معمولی تنخواہ پر امام ہو گئے اس کے بعد ان کی ملاقات ایک بڑے ادارے کے نازم صاحب سے ہوئی نازم صاحب نے محسوس کیا کہ ان کے اندر صلاحیت ہے اور نازم صاحب کو اس رول کا پتا تھا think right toward the people and he knows success depends on the support of other people چنانچہ انہوں نے امام صاحب کو اپنے یہاں بلا لیا جلد ہی انہیں مزید ترقی ہوئی اور وہ نازم صاحب کے اسسسٹنٹ مقرر ہو گئے اب ادارے کے وسیعات میں ان کو رہائش کے لیے ایک ساپ سفرہ مکان مل گیا ایک جیپ ان کے استعمال میں رہنے لگی مقبول تنخواہ اور دوسری سہولتیں اس کے علاوہ تھی امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر کر کے اس پر کانیا رہتے مگر اسسسٹنٹ کا عوضہ انہیں سیکنڈ بیسٹ نظر آیا انہوں نے چاہا کہ میں فست بیسٹ حاصل کروں یعنی خود نازم صاحب کی سید پر قبضہ کر دوں اس مقصد کے لیے انہوں نے نازم کے خلاف مختلف قسم کی تخریبی منصوبے بنائے جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں کھلاسہ یہ ہے کہ جب نازم صاحب کو ان کی تخریبی منصوبوں کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے اثرات سے کام لے کر انہیں ادارے سے نکولا دیا ان کا سامان باہر سڑک پر پھینک دیا گیا جیپ چھین لی گئی مجبور ہو کر انہیں شہر شوڑنا پڑا اب وہ دوبارہ گاؤں کی مسجد میں امام بن کر زندگی گزار رہے ہیں مزید یہ کہ مذکورہ معاملے کے وجہ سے ان کی جو بدنامی ہوئی اس کے بعد کوئی ادارہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس دنیا میں کامیابی کا راز کنات اور شکر گزاری ہے یہی وہ حقیقت ہے جس کو مذکورہ کول میں سیکنڈ بیسٹ سے تعبیر کیا گیا ہے سیکنڈ بیسٹ پر کنات کرنا اپنے آپ کو پیشے ڈالنا نہیں ہے یہ دراصل قابل عمل سے آگاز کرنا ہے یہی درجہ ہے کہ جو آدمی پہلے مرحلے میں سیکنڈ بیسٹ پر راضی ہو جائے وہ برد کے مرحلے میں پسٹ بیسٹ تک پہنچ جاتا ہے اور جو شخص اس طرح راضی نہ ہو وہ سیکنڈ بیسٹ بھی کھو دیتا ہے اور پسٹ بیسٹ بھی